اتحاد نیوز کو دیکھنے سے پہلے سبسکرائب کیجئے ہمارے چانل کو لائک کیجئے اور بیل آئکان پر کلک کیجئے گا اسلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہو اتحاد نیوز میں آپ سبی کا خیر مندم ہے آج کے موضوع کی شروعات ایک شعر سے کرتے ہیں بڑی جلدی سیکھ لیتا ہوں زندگی کا سبق گریب بچہ ہوں زد نہیں کرتا کہتے ہیں غریب شخص کے پاس آنکھوں کے پانی کے سوا ہوتا کیا ہے لوگ بارش کے آنے کی خوشی منانے لگے غریب اپنے گھر کی کچھی دیواروں سے ڈر گیا آج انہیہ شعر کے ساتھ آج کا موضوع بلغام شہر اور اتراف میں آج دھواندار بارش نے گھویا غریب کے مو کا پانی چین لیا ابھی امید کر رہا تھا کہ لوگ ڈاؤن کے بعد کچھ کاروبار کر سکو لیکن شہر اور اتراف میں برستی پانی کے لڑیاں گھویا غریب کو اور خوز ادا کر دیا بلغام شہر کے اکثر علاقوں میں پانی بہتا دیکھا گیا اس بیچارے کے ارمان بھی اسی پانی میں بہتے دیکھے جا رہے تھے ساتھ میں سمارٹ سٹی کی بھی پول کھول گئی اوپر والی کی بھی کیا مرضے ہیں سمجھ میں نہیں آتا پر ہر مسئبت کا سامنا بیچارے غریب کو ہی کرنا پڑتا ہے بڑی بڑی امار تھے تو ان بارشوں کا مزا لیتے رہتے ہیں پر نچلے علاقوں میں بسے غریب کے گھر میں گویا پانی داخل ہونے کا منتظر رہتا ہے کورونا معاماری سے پہلے سے ہی گھر کے چولے بجھے ہوئے تھے اب اس پر بارش کی مار نے غریب کو ایک اور امتحان دینے پر مجبور کر دیا پہلے گھر سے باہر نکلنے پر پولیس کے لاتیاں کھانی پڑتی تھی پر اب قدرتی لوگ ڈاؤن بارش کے ذریعے دیکھا جا رہا ہے بارش گھر سے باہر نکلنے ہی نہیں دے رہا پر غریب شخص گھر میں بیٹھے بھی تو کیسے ہے لہٰذا حکومت کی ذمہ داری ہے کہ غریب کے مسئلوں کو حل کرے عوام سے باتیں کرنے پر یہ سب معلوم ہوا کہ پچھلے ڈیڑھ دو سالوں سے گھروں میں قید بیٹھے تھے اب تو پہلی بارش نے ہی امیدوں پر پانی پھیر دیا ہے کرناٹا کے اکثر جلہ میں لوگ ڈاؤن کو تو کھول دیا گیا ہے پر برگام شہر اور اطراب میں یہ کیس تاریخ تک ابھی بھی لوگ ڈاؤن ہے کاروار بند ہے نوکریہ نہیں ہے فیکٹریوں میں کام نہیں روز مرہ کے آخراجات تو کسی حال میں رکھنے والے نہیں ہیں لہٰذا قرائے کا مکان ہے تو مالک قرائے چھوڑنے کو تیار نہیں بجلی کا بل اور بھی مہنگا ہوا ہے پانی کا بل بچوں کے سکول کی فیز کا تقاضہ سکولوں کی جانب سے فون کے ذریعے میسل جس کے ذریعے جاری ہے کہنے کا مطلب تقریباً اقراجات جو تھے اسے مکمل کرنے سے ایک غریب کو امتحان دینا پڑ رہا ہے عوام کی مانگ ہے کہ بجلی کا بل گھر کا قرائے سکول کی فیز کو حکمت پوری طر سے ماف کر دیں محض تین ہزار دو ہزار کے رہت پیکیجز کا اعلان کرنے سے غریب کے مسئلے ہل نہیں ہو سکتے ایک بار پھر دھوا دار بارش نے زندگی جینے کے راستوں میں رکاوٹ ڈالنا شروع کیا ہے کئی مکانات اس بارش کی وجہ سے گرنے کی خبر حاصل ہو رہی ہے آج باگوان گلی میں بھی سلمان ٹنگن کیری کا مکان اسی بارش میں ڈھے گیا اسی طرح امن نگر، غاندی نگر، جوال نگر کے نچلے علاقوں میں پانی داخل ہونے کی طلاح حاصل ہو رہی ہے جہاں بیلگام سمارٹ سٹی کا ڈھنڈورہ پیٹا جا رہا ہے وہیں پر انسان کی بنیادی ضرورتوں کو پورا کرنے سے حکومت کا اثر نظر آ رہی ہے محض یہ کہ یہ دن کے بارش میں عوام کے ہوش اڑا دیا ہیں سچائے تو یہی ہے کہ ان غریبوں کے گھروں میں چھانک کر دیکھنے کی فرصت نہ تو کسی سیاسی قائد کو ہے اور نہ حکمارانوں کو ہے غریب کی حیثیت ان حکومتوں کے سامنے کیڑے مکڑوں سے زیادہ نہیں ہے مہد چناو کے وقت دلا فروز اعلانہ جھوٹے وادے کیوموں کا جھانسہ دے کر محض ہوت حاصل کیا جاتا ہے اس کے سوا آخر کرتے کیا ہے اب تو سیاست بھی مذہب کی آرڈ میں کی جاتی ہے اگر ان سے سوال پوچھو تو جواب بھی ان کے پاس موجود رہتا ہے تم نے ہمیں اوٹ کہاں دیا ہے اگر خاص کر اقلیتی علاقوں میں بنیادی ضرورتوں پر سوال کرنے سے جواب یہی دیا جاتا ہے کہ آپ نے ہماری پارٹی کو اوٹ کہاں دیا ہے لہٰذا ایک بار پھر بارش کے دنوں میں بیلغام کے نچلے علاقوں میں پانی داخل ہونے کا ڈر ستانے لگا ہے ویربدر نگر، آسد کھان سوسائٹی، امن نگر، اجول نگر، پنجی بابا فروٹ مارکیٹ پچھلی مرتبہ بارش کے پانی کی ضد میں آ چکے تھے شہر کے درمیانی علاقوں اور بازاروں میں تک بارش کا پانی داخل ہو چکا تھا جس سے کارپوریشن اور سمارٹ سٹی بے نکاب ہوتے دیکھا گیا ایک بار پھر بیلغام سمارٹ سٹی کی بدصورت تصویر سامے آ رہی ہے غریب عوام ہر حال میں پریشان ہے اور حکومت انتظامیہ کارپوریشن سہت مقمہ سبی سے گزاری شہر کا غریبوں کے سبر کا امتحان نہ لیا جائے ان کے زخموں پر مرحم لگانے کی کوشش کرے اور اگر مرحم نہ بھی لگاتے ہو تو نمک چھڑکنے کی کوشش نہ کرے نچلے علاقوں میں پھر پانی داخل ہونے سے پہلے جلد انتظام کر کے اللہ تعالیٰ آپ کے نالوں کو ساپ کرے پانی جانے کے لئے جگہ بنائے ہمیشہ یہی دیکھا جاتا ہے کہ محض وعدے کیے جاتا ہے اور ہر سال اسی طرح وارش میں عوام کو پریشانی کے سامنا کرنا پڑتا ہے کچھ لوگ تو کہتے ہیں کہ نچلے علاقوں میں گھر کیوں باندھا کیوں تعمیر کیا یا پھر محض وانڈ پیپر پر جگہ خرید کر نچلے علاقوں میں رہنے سے ایسے مشکلات تو آئیں گے ہی پر کیا کوئی بات کا کوئی جواب دے کہ ہر غریب کے زندگی کا یہ خواب ہو رہتا ہے کہ وہ اپنے خود کے مقام میں اپنی زندگی بسر کرے لہٰذا کچھ روپے جگاڑ کر کچھ مٹی کے انہی دیواروں کو اپنا مقام بنا کر زندگی گزارتا رہتا ہے تو کیا نچلے علاقوں میں مقام بنا کر کیا اس نے گناہ کیا ذمہ داری تو حکومت کی ہوتی ہے غریب کے ووڈ تو ہمیشہ چلتا ہے پر غریب کا مقام کسی ہے اسے جگہ پر تعمیر کرنا انہیں اچھا نہیں لگتا جہاں پانی جمع ہوتا ہے خیر ایک بار پھر بارش نے ان تمام زخموں کو تازہ کیا ہے جو پچھلی مرتبہ آغاست 2019 کی بارش نے دیئے تھے امیروں کے بجائے حکومت کو چاہیے کہ غریبوں کی بستیوں میں زیادہ توجہ دیں امیر علاقے ویسا بھی اتمنان سے جیتے ہی رہتے ہیں پہلے ہی کورونا مرض نے وہاں شرے کو پوری طرح سے خوکلا کر دیا ہے کارپوریشن کا عاملہ یا پھر کچھرے کی گاڑیاں اکثر امیروں کے علاقے کا زیادہ چکر اس لئے لگاتی ہیں کہیں کوئی فریاد یا کمپلینٹ نہ کر دے غریب کو تو ویسے بھی ہر حال میں جنے کے عادت پڑی ہوئی ہے لہٰذا کارپوریشن صحت مقماؤں کو چاہیے کہ غریب بستیوں کے طرف توجہ فرمائیں کیونکہ پہلے ہی بتایا گیا ہے کہ اس سال باریش بہت زیادہ ہے ظاہر ہے پانی محلوں میں داخل ہونے سے پہلے ہی اس کا علاج کیا جائے تاکہ غریب جس کورونا لوگ ڈاؤن کے باوجود زندہ ہے اب اس میں اور پریشانیوں کا مقابلہ کرنے کی ہمت نہیں رہی اب غریب مزدور بے بس ہو چکا ہے لہذا اس کا اور امتحان نہ لیا جائے حکومت اس کی طرف توجہ دے کر اسے بہتر زندگی گزارنے کا موقع میسر کرے اتنی ہی التجاب اہم خبروں پر ایک نظر انجمن اسلام کوویڈ کیئر سینٹر کے خدمات جا رہی ہیں آج پھر سات لوگوں کو ڈسچارج کیا گیا آج کے اہم بات یہ ہے رہی کہ صدانان ساوت نامید ستاسی سال کے بزرگ کو آج انجمن کوویڈ سینٹر سے ڈسچارج کیا گیا اس سے پہلے بھی کہیں بزرگ یہاں پر شفاہیاب ہو کر ڈسچارج کیا رحمداللہ اب کورونا متاثرین کی تاعدہ تو ویسے بھی بیلغام زلہ میں گھٹ رہی ہے انجمن کوویڈ سینٹر میں تقریباً سترہ بیٹ کھالی ہیں صدانان ساوت نے ڈسچارج کرتے وقت انجمن کوویڈ سینٹر کے خدمات کو سراتے ہوئے کہا کہ انجمن میں بہترین انتظام ہے جس سے محض پانچ دنوں میں سہتیاب ہو کر گھر لوڈ رہا ہوں آئیے اس پر ایک مقتصر ریپورٹ ہم آبھی کوویڈ سینٹر کھول کے ابھی میرلی ٹوئنٹی 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 ڈیز ہو گئے تو انکا نام مسٹر صداناند ہے جو پانچ دین پہلے ایڈمیٹ ہوتے ہیں سیویڈریٹی ان کی سیویڈنٹی تھی یہ ایٹی سیونی ایرز ایٹی سیونی ایرز کے ہے اور پائی ڈیز میں آمداللہ سکس دیز میں آمداللہ بیتاو ٹریٹ ہو کے جا رہے اس کے بارے مطلب اچھا ہے بولو اچھا ہے ابھی ہمارا پیشنٹ کا سیویڈریٹی آرہا سیونیٹن تھا لیکن یہ بخار نہیں تھا خاصی نہیں تھا سیویڈریٹن یہ تھا صرف کمزوری تھی اور کھانا نہیں جا رہا تھا تو ہم لوگوں نے یہاں پہ ایڈمیٹ کرنے کے بعد تازدیک کر کے ہمارا پٹائز جو پرچانکے انہوں نے لے کے آئے تھے تو انہوں نے ریفرنس کے وجہ سے ہم لوگوں یہاں لے کے ٹریٹمنٹ اور یہ سب اچھا ہو اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج انجومن پوئیٹ سنٹر جو ہے کھول کر بیس روز ہوئے لیکن یہاں سے جو ہے پیشنٹ ٹھیک ہو کر اپنے گھر جا رہے ہیں ہماری دعا ہے اللہ رب العزت سے کہ تمام کو جو ہے آفیت کے ساتھ جو ہے کیا سیت و تندلسی عطا فرمائے اور جہاں پر یہاں پر خدمت وغیرہ کر رہے ہیں اللہ ہونے میں سیت و تندلسی عطا فرمائے واخر دوانا لہم آج پارکیا ینگ کمیٹی ویر بدر نگر کا قیام عمل میں آیا جس میں اتفاہ کے رائے سے توفیق پٹھان کو صدر بنا گیا تو نائیف صدر رفیق تمبولی کو بنا گیا اس وقت محلے کے تقریبا نوجوان اور ذمہ داران موجود رہیں رحمان فاؤنڈیشن چکوڑی ٹیم نے کل رات نالاپور دیہات میں کوئیڈ متاثر مریض کے تدفین کے فرائض انجام دیئے واضح رہے رحمان فاؤنڈیشن مختلف علاقوں میں اپنے ان خدمات کو انجام دے رہا ہے جس کے لئے انہیں سراح جان سمارٹ سٹی کے کاموں میں اکثر لوگوں کو پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے دھیمی رفتار سے شہر کو خوبصورت بنانے کا کام عوام کی مصیبتوں کا ہی سبب بنتا جارہا لہذا آج کلپ روڈ پر ملنوٹل کے سامنے نئی سیمنٹ سڑک سے ٹرک نیچے اترنے کی واردات پیش آئی یہ اس حادثے میں کسی کو کچھ نہیں ہوا اپنے سمارٹ سٹی کے کاموں پر سوال ضرور اٹھائے جارے یومن رائٹس آسوشن، اینٹی کرپشن اورگنیزیشن اور ریڈ کروس سوسائٹی بیلکام کی جانب سے آج جیزس کیر آشرم پائپ لائن روڈ اور سینکیٹ کولنی گانیشپور آشرم میں فروڈز اور ماسک تقسیم کیے گئے اس وقت یومن رائٹس آرگنیزیشن کی زمیدار جناب حنیب تاشیلدار ریڈ کروس سوسائٹی کے سیکریٹری ڈین مسالے اور نویج جمادار جناب مدار جمادار صاحب مہد دین گواز اور دگر ذمہ داران موجود رہے پروتوی سنگ فاؤڈیشن کے صدار اور سماجی خدمتگار پروتوی سنگ کی سالگیرہ پر آج ڈیڑھ سوز سے بھی زائد راشن کٹ گریبوں میں تقسیم کیے گئے اس وقت پروتوی سنگ نے کہا کہ لاگڈاون اور کورونا کے مدنظر عام انسان پریشانی میں مبتلا ہے لہذا سماجی خدمات کو پروتوی سنگ فاؤڈیشن عرض سے انجام دے رہا ہے انہوں نے راشن کٹ کے ساتھ ایک پودابی عوام کو دیتے ہوئے گھر کے سامنے ہر ایک کو درخت لگانے کی انتجا کی پروتوی سنگ کے اس کام کو سراجہ رہا ہے زلا انتظامیہ کی جانب سے کورونا کے مدنظر آٹو نگر میں وقتی شہر کے ذریعے سبجی خرید و فروقت کے لئے انتظام کیا گیا تھا پر یہ کی وارش نے اس کی کیا خیفیت ہوگا اس کا اندازہ ہی لگا جا سکتا ہے بیلغام سبجی کے لئے مشہور ہے اور بیلغام سے گوہ مہراشت اور دیگر شہروں کو بھی یہاں سے سبجی پہنچائی جاتی ہے پر موجودہ بارش نے یہاں پر حالت کافی حد تک بگاڑ چکی ہے مزدور کسان یہاں تک کہ خرید و فروقت کرنے والوں کے لئے بھی کافی پریشانی اٹھانی پڑ رہی ہے بارش کا پانی جمع ہونے سے کچھ جگہوں پر سبجی کے تھیلے تھیرتے نظر آئے تو وقتی شیڑ میں پوری طرح سے پانی بھرا ہوا ہے جس سے اس کا استعمال کر ہی نہیں سکتے چاروں طرف کیچڑ ہی کیچڑ نظر آ رہا ہے کارپوریشن یا زلہ انتظامیاں کیا ان کے لئے بہتر سوولتیں دیں گے یا پھر ای پی ایم سی میں دوبارہ اجازت دے گی تاکہ کاروبار بہتر طریقے سے کر سکے کچھ تصویریں آپ ملازم کرمائیں خبروں کا سلسلہ یوں ہی چلتا رہے گا دیکھتے رہے تحاد نوز شکریہ اللہ بیس موسیقی